جب چکن مٹن اور بیف بہت ہی مہنگا ہو جائے اور آپ کا بریانی کھانا کا بہت دل کر رہا ہو تو بنائیے یہ چٹ پٹی سے مزدار سی علو کی بریانی ہے جو ٹیسٹ میں چکن کی بریانی سے بلکل بھی کم نہ ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ مزدکی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور آپ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج جب بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی لذیذ علو کی ایسی بریانی کہ دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اتنی مزدار اتنی کھلی کھلی بریانی ہوگی کہ چکن کی بریانی کو آپ بھول جائیں گے اور پھر اسی کو بنائیں گے جو کہ بجٹ میں بہت ہی سستی ہوگی تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے لیتی ہوں ایک کڑا ہی جس میں میں ڈالتی ہوں تقریباً ایک کپ اویل کا اویل کو ہلکا سا گرم کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چار میڈیم سائز کی بری کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ جو ان کا کلر ہے وہ لائٹ گولڈن ہو جائے زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا سا جب اس پہ کلر آجا خوبصورت سا تب ہم نے اس کے اندر باقی مسالہ جات ایڈ کرنے ہیں ریسپی اتنی آسان ہے کہ آپ پندرم سے بیس منٹ میں اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کی آلو کے بھی رہنے کے فین ہو جائیں گے پیاز کا کلر لائٹ گولڈن ہو گیا اب ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ اس کا کلر یہی پہ سٹوپ ہو جائے مزید ہم نے اس کو ڈارک نہیں کرنا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو سوتے کریں گے تاکہ لیسن کا جو ایک سمل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ایک سے دو منٹ سوتے کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیماتر اور چار سے پانچ ہری مرچیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی اچھے سے بھون لیتی ہیں فلیم کو آپ نے ہائی نہیں رکھنا میڈیوم فلیم پر آپ نے ان سب چیزوں کی بھونائی کرنی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتی ہیں سپائسیز ون ٹیبل سپون میں نے اس میں اٹ کیا ہے سورک مرچ پاوڈر کا ون ٹی سپون سورک مرچ جو کٹی ہوئی ہوتی ہے ون فور ٹی سپون حلدی پاوڈر اور دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں اپنی کونٹی کی اکورڈنگ کم یا زیادہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو چاولوں کی کونٹی بتاتے چاہ رہوں کیونکہ ساتھ سو پچاس گرام میں نے چاول لیا تھے اور ساتھ سو پچاس گرام میں نے علو لیا ہے مسالہ کی ہم نے اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک اس کا اچھے سا مسالہ نہیں منتا تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے کیونکہ پیاز جب نظر آتے ہیں کڑاہی کے اندر تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتے اس پوائنٹ پر ہم اس میں اٹ کریں گے پانچ ٹیبل سپون دہین کے اور دہین سے بہت اچھا اور کریمی سا ٹیسٹ آجاتا ہے کڑاہی کے اندر بے شک یہ علو کی کڑاہی ہے لیکن اس میں ٹیسٹ اتنا مزیکہ ہوگا کہ چکن کی کڑاہی کو پیچھے چھوڑ دے گی دہین کو ڈالنے کے بعد میں نے اس کا پانچ ڈرائے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تھا اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب اس میں میں نے کھڑے مسالے اٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی کنوڑ چکن کیوب اٹ کر دیا ہے کھڑے مسالے میں میں نے دو تیز پتہ تین سے چار بادیان کے پھول ایک بڑی الائچی جائفل کا ایک بڑا ٹکڑا اٹ کر دیا تھا دوسرے طرف میں نے چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چاول میں نے کائنات سیلہ لیے تھے جو کہ بہت ہی اچھے بند کے تیار ہوتے ہیں سپیشلی بریانی کے لیے آپ یہی بنایا کریں اب اس میں اٹ کرتے ہوں میں تقریباً آدھا گلاس پانی تاکہ جو ہم نے اٹ کی اچھے سے گل جائے کور کر دیتے ہیں تقریباً اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے تو چاول کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ چاول ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا کہ نہیں تقریباً ہم نے اس کو ایٹی پرسنٹ تک دن کرنا ہے فل ہم نے کو دن نہیں کرنا تو سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور الو بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اور ہماری بہت ہی مزدار الو کی بریانی کی جو خوشبو آ رہی ہے کہ میں لے والے آپ سے پوچھ نہیں آ جائیں گے کہ آپ آج کیا بنا رہے ہیں فلیم کو آف کر دیں گے اور الو کا تھوڑا جو مکسچر ہے ہم سائٹ پر پلیٹ پر نکال دیں گے اور نیچے جو مسالہ پڑا ہے اس کی اوپر ہم ایک تہہ لگا دیں گے چاولوں کی اوپر سے ہم نے جو پلیٹ میں نکال کے رکھا تھا الو کی کڑا ہی وہ ایڈ کر دیں گے تہہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اپنی قوانٹیٹی کے اوپورڈنگ لگا دیجئے گا اور سارا مسالہ اچھے سے ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے اور لاسٹ پر ہم اس کی اوپر دوبارہ سے بوائل چاول ایڈ کر دیں گے اور چاولوں کو بوائل کرتا ہوں کہ میں نے اس میں اوائل بادیان کا پول اور زیرہ ڈال کر اچھے سے بوائل کر لیا تھا فائنل اس کی اوپر میں نے باست کچھ مچی ہوئی ٹیماتر تھی پیاز اور جو میں نے گول اچھے دار اس کو کٹ لیا ہے اور اس کی اوپر ہم لگا دیتے ہیں فوڈ کالر اور یہ سارا کچھ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر نم کر تاکہ ہماری بریانی بہت ہی مزدار اور بہت ہی یمی من کر ریڈی ہو تو ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ اس کی لک دے سکتے ہیں کہ کتنی پیاری کتنی کلر فل اور کتنے کھلے کھلے ہمارے چاول جو ہیں ریڈی ہوئے اور بریانی علو کی اتنی مزدار ہوگی یقین کیجئے گا کہ کھانے والے چکن کی بریانی کو بھول جائیں گے فائنل لک دکھا دیتی ہوں اس کو سرف کر کے اسی طرح سے آپ بھی سرف کر کے دیکھئے گا مہمانوں کو کھلائے گا گھر والوں کو کھلائے گا ایک دفعہ تو وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ آپ نے علو کی ایسی بریانی بنائی ہے جو کہ چکن کی بریانی کو پیچھے چھوڑ رہی ہے ریسپی پسند آئی ہے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور میں آپ کو اس کی قریب سے چاولوں کی لک دکھا دیتی ہوں کہ ہمارے چاول ماشاء اللہ سے اتنے کھلے کھلے بنے ہیں کہ کیا ہی بات ہے اتنا لمبا چاولوں کے دانہ ہوگا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تیل دن اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگیبان